السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی نائنٹھ کلاس کی اردو کی ٹیچر میس فاطمہ آج ہم نے پڑھنا ہے حصہ نصر حصہ نصر میں ہم نے سبق پڑھنا ہے آرام و سکون آرام و سکون کے بارے میں ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو تنگ کرتی تھی اس وجہ سے وہ بیمار ہو گیا تھا اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ہم اس کے خلاصیاں اور جو ہے وہ الفاظ معنی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے ریوائس کیا ہوگا اور یاد بھی ضرور کیا ہوگا آج ہم نے اس کے پڑھنے ہیں سوالوں کے جوابات سوالوں کے جوابات میں سوال نمبر ایک ہے ہمارا روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یعنی آرام نہ کرنے سے ہمیں کیا ہو جاتا ہے یا ہمیں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے جواب ہے روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور تھکنے کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور یہ بیماری نہایت سنجیدہ حد تک شدد بھی اکسیار کر سکتی ہے یعنی اگر ہم آرام نہیں کریں گے تو اس بیماری کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ اور برے حالت ہو جائے گی کوشن نمبر ہمارا ٹو ہے بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے جواب بیماری کے باوجود میاں کے دفتر جانے کی تیاری کا سبب وہ ادھم اور شورو گل تھا جو گھر کے ہر فرد نے مچا رکھا تھا یعنی گھر میں اس قدر شور ہوتا تھا کہ اسے سکون نہیں ملتا تھا کبھی اس کے بچے شور کر رہے ہوتے تھے کبھی بیوی اور کبھی بیوی اسے بار بار اس کی طبیعت کا پوچھتی تھی کبھی اس کے کھانے کے بارے میں یعنی وہ سکون محسوس نہیں کرتا تھا اس کی وجہ سے گھر میں آرام و یسر نہیں تھا یعنی وہ آرام نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو گیا سوال نمبر تین ہے ہمارا اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اب یہ ڈراما کس نے لکھا ہے امتیاز علی تاج نے لکھا یہ ڈراما وہ ہمیں اس ڈرامے کے ذریعے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کا احساس دلانے کا سبق دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو لوگ بھی ہماری تکلید کریں یعنی دوسرے لوگ بھی ہماری تکلیف میں ہمارا سات دیں سوال نمبر چار ہے شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے مسلسل شور کے سبب کی وجہ سے سبب جو ہے کی وجہ سے انسان کی قوت سمات بری طرح متاثر ہوتی ہے قوت سمات یعنی سننے کی قوت اور وہ بہرہ بھی ہو سکتا ہے یعنی بہت زیادہ شور کی وجہ سے اس کے سننے کی جو قوت ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے اور وہ بہرہ بھی ہو سکتا ہے سوال نمبر پانچ ہے صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں صحت مند یعنی تندرست رہنے کے لیے متوازن غزہ اچھی اور مناسب غزہ کے ساتھ ساتھ آرام اور سکون بھی بہت ضروری ہے یعنی بہت ضروری ہے سوال نمبر چھے ہے ہمسائی کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا ہمسائی کے ہارمونیم یعنی اس کو ہارمونیم بجانے کی عادت تھی اور گانا گانے کی عادت تھی اس لیے اس کی وجہ سے جو ہے وہ میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا ہمسائی کے ہارمونیم بجانے اور بے سورک گانے سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا یعنی وہ آرام نہیں کر سکتا تھا سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئی سالف کرنا ہے اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو سٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا سٹوڈنٹ آپ نے کہانی نمبر دو ہے وہ آپ نے خود سے یاد کرنی ہے اور اگلا لیکچر ہوگا ہمارا حصہ غزل دلے نادا تجھے ہوا کیا اس کے الفاظ معنی جملے اور سوالوں کے جوابات کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ نے غزل کی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں شکریہ اللہ حافظ